یہ شہباز شریف کے کمنٹ تھے کہ یہ جو فائنل پروگرام ہوگا یہ پاکستان کا اور اس کے بعد ہم کبھی کسی کے سامنے کشکول نہیں پیش کریں گے اور اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے فلانہ ڈھمکا بڑی لمبی لمبی چھوڑی تھی شہباز شریف نے شہباز شریف نے چھوڑی محمد عرز گرن پکڑ لی اس نے بولا کہ نہیں وہ سیمی فائنل تھا یا آپ پتہ لگے وہ کورٹر فائنل تھا یہ سیمی فائنل ہے اب ایک فائنل اور ہونے والا ہے انکرہ پاکستانی نہیں جانے دیں گے آرام کا بسہ بھائی یہ کہیں نہیں جانے دیں گے یہ جو سیون بیلین کا تھرٹی سیون منتھ لون اگریمنٹ ہے آئی ایم ایف کا پچھے ستمبر کو اس کا اپروویل مل جائے گا اور یہ مبارک بات دے رہے ہیں قوم کو کہ پچھے ستمبر کو میجر گوھر آواریا کے جنم دن کے دن آپ کو اس کا اپروویل مل جائے گا قوم مبارک ہو آپ کو خوشیاں منائیے بھنگڑے ڈالیے لڑیاں پائیے سب کچھ کریے آپ مٹھائی شٹائی کھائیے اب دیکھئے سب کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اوز فائیو بلین ٹو سعودی فور بلین ٹو چائنہ ان تھری بلین ٹو یو ای لیکن یہ پانے کے لیے پاکستان نیڈز ٹو بلین ان ایکسٹرنل فائننسنگ اور یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ بھائی ہم جو آپ کو پیسہ دیں گے سات ارب ڈالر سات ارب ڈالر آپ کو تب ملے گا جب آپ دو ارب ڈالر کسی اور سے مانگ کے لائیں گے کوئی اور بھی تو آپ کو اس لائق سمجھے گی وہ آپ کو پیسہ دے پاکستان کہتا ہے لائق تو ہمیں ساری دنیاں سمجھتی ہے ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ٹھگا نہیں سب سے تو ہم نے پیسے اٹھا رکھے ہیں ہمیں ہلکے میں لے رہو کہہ رہا ہے نہیں نہیں تم دو ارب ڈالر لے کر رہو تو اب پاکستانی جا رہے ہیں دو ارب ڈالر ابھی مانگیں گے چائنا فائننسے کسی سے ساؤدی ارب سے مانگیں گے پیسے اور وہاں پہ ڈالیں گے پھر ان کو سات ارب ڈالر ملیں گے over a period of 37 months اچھا سرکار نے منی بجٹ نکالا بولا کہ صاحب ہم ٹیکس نیڈ وائیڈن کریں گے اور جو ٹیکس ایویڈرز ہم ان کو پکڑیں گے اور ہم پروپرٹی پہ جی ایسٹی زیادہ لگا دیں گے ٹریکٹر پہ ادھر آئیٹم پہ یہ ساری کی ساری چیزوں پہ اور دی گرمنٹ will raise real estate valuation tables in 42 cities by the end of September 2024 with the FBR sector notify reverse rates soon یہ بیسکلی آپٹکس ہیں دوستو یہ ماحول بنا رہے ہیں یہ بہوکال ٹائٹ کر رہے ہیں ہونے جانا دیکھیں اینڈ میں جو آپ کو پیسہ دیتا ہے کوئی بھی آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ ایک چیز پہ دیکھتا ہے کساب آپ کی ability to repay ہے کی نہیں ہے what is your ability to repay how do you plan to generate cash simple سی بات ہے جو پاکستان کی کمائی ہے پاکستان کے خرچے کمائی سے زیادہ ہیں اب سمجھ گئے میں آسان I'll not go into the economics of the situation میں ادھر نہیں جاؤں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو پاکستان کے خرچے ہیں وہ ان کی کمائی سے بہت زیادہ ہیں ان کے فوج کے خرچے ان کے بیوروکرائٹس ان کے ججز ان کے ملیٹری افسران ان کے اللے تلالے ان کے گاجے باجے گاڑی بنگلے رائٹ اور tax collection ان کا کام ہے IMF یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائیان آپ tax collection اپنا بڑھائی ہے آپ لوگوں نے دنیا بھر کو tax free صرف آپ کی جو middle class جو دفتر جاتی ہے آپ نے اس کو نچوڑ رکھا نیبو کی طرح باقی بندے آپ کے tax دے کے خوش نہیں ہیں آپ ان سے بھی تو tax لو آپ کے امیر ترین لوگ ہیں پاکستان میں عرب پتی خربوں پتی ہیں ان سے بھی تو کچھ پیسہ لے لو یار کہ نہیں ان سے پیسہ نہیں لیں گے ان سے پیسہ جو دفتر جاتا ہے اس کا اگلہ دبائیں گے امیروں سے ہم tax نہیں لیں گے نہیں لیا پاکستان لینڈ ریفارمز کرنا تھے انڈیا جب آزاد ہوا تھا دوستو اور پاکستان جب بنا تھا انڈیا نے سب سے پہلا یہ کام کرا کہ لینڈ ریفارمز کرے انڈیا نے بولا یہ سب ہم کریں گے نہیں کہ ایک بندے کے پاس ہزاروں اکڑ زمین اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں آج بھی وڈیرہ سسٹم ہے پاکستان میں ایسے لوگ آج بھی گاؤں میں ہیں جن کے تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار اکڑ زمین ہیں ایک بندے کے نام پہ ایک خاندان کے نام پہ تو وہاں پہ ایکنومک ڈسپیریٹی بہت زیادہ ہے میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ بھارت میں نہیں ہے پاکستان میں حد سے زیادہ ایکنومک ڈسپیریٹی ہے تو یہ تو ہو گیا پاکستان کے لون کا پروگرام یہاں پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پاکستان کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا quality of education ہمیں بہتر کرنا ہے آپ ہمیں تھوڑا سا پیسے دے دیجئے یہ پاکستان نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بولا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بولا ہے ایک حساب جو انڈیا کی سکیم ہے ULLAS آپ اس کو اڈاپٹ کریے جیسے بھارت اپنا education system چلا رہا ہے ویسے آپ اپنا education system چلائیے تب جا کے آپ کی بہتری ہوگی